السلام علیکم جماعت دوام سبق پڑھنے کے بعد سبق کو ہم سمجھتے ہیں کہ سبق میں ہمیں کیا بتایا جارا ہے سبق کا نام ہے اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق اور مالک ہے یعنی کہ جیسے کہ سبق کے نام سے ظاہر رہے ساری کائنات ساری دنیا کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے احمد کے بجان سپورٹ کر نماز فجر ادا کرتے ہیں نماز ادا کرنے کے بعد بروزانہ سہر کرنے کے لئے غریبی پارک پہ جاتے ہیں ایک دن احمدوں کی چھوٹی بہن آمنہ بھی ان کے ساتھ پارک میں سہر کرلی گئے سبق کے وقت پارک کی فضا بہت ساف ستری تھی کیاریوں میں رنگ برنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے پھولوں پر خوبصورت تتلیاں اڑتی اڑ رہی تھی پرندے چہ چاہ رہے تھے بچوں کو پارک کا ماحول بہت اچھا لگا وہ تتلیوں اور درختوں پر چہ چاہتے پرندوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے اسی دوران میں آمنہ کو درخت پر ایک خوبصورت چڑیا نظر آئی آمنہ نے احمد اور ابا جان کو بھی چڑیا دی گئی ابا جان نے کہا سبحان اللہ احمد نے پوچھا ابا جان آپ نے سبحان اللہ کیوں کہا ابا جان بیٹا جب ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اس چیز کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف وہی ان خوبصورت چیزوں کو پیدا کر سکتے ہیں ان کے اس سبق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام دنیا کا بنانے والا خالق اور مالی کے خوبصورت پھل پودے چڑیا تتنیا چہچہاتے پرندے سب اللہ تعالیٰ نہیں بنائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بنائیوں خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے کیونکہ اس کے سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس خوبصورت چیزوں کو بنانے والے اس کے تخلیق کرنے والے کی تعریف کرنا جو کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے وہی پاک ہے وہی صرف ان خوبصورت چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے دوسرے سبح پر آتے ہم آمنہ اباجان کیا یہ درق پودے پھول بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں جی ہاں ان سب چیزوں کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے درق بنائے پھول بنائے پودے بنائے آسمان زمین چاند اور ستارے بنائے سب اس کی مقلوق ہے سب انسان کا خالق بھی وہی ہے وہی ساری کائنات کا رب ہے رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والے کے یعنی کہ وہی ہم سب کو پالنے والا ہے اور ہم سب اسی کے حکم کے تابع ہیں ہم اس کی حکم مانتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی کام ہم نہیں کر سکتے وہی ان سب چیزوں پر قادر ہے وہی ان سب چیزوں کا مالک ہے تو پھر ہمیں اپنے رب کا حکم ماننا چاہیے یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق اور مالک ہے انسان کی اپنے خالق اور مالک کا حکم ماننا ضروری ہے جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے یعنی کہ اس میں آپ کو قرآن پاک کی آیات کے بارے میں بتایا کہ اللہ الخالق القلشین یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے شکریہ